اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمین پر پیدا ہونے والا ہر انسان دوسرے سے کافی الگ ہے کوئی کھیل کود میں آگے ہوتا ہے تو کوئی پڑھائی میں سادہ الفاظ میں کہا جائے تو ہر انسان کی الگ پہچان ہوتی ہے لیکن وہیں کچھ لوگ تو اتنے زیادہ الگ ہوتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں میں انہیں الگ سے پہچانا جاتا ہے تو دوستو میں ملواؤں گا آپ کو دنیا کے چند ایسے لوگوں سے جنہیں دیکھ کر آپ بھی کہیں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل محسن ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو بھی دبا دیں نمبر فائیو بکھر نیبیوہ اگر آپ کو فٹنیس پسند ہے تو آپ کو پچیس سالہ اس فٹنیس مارڈل کو انسٹا پر لازمی فولو کرنا چاہیے یہ لڑکی پوری دنیا میں اپنی لیکس کی وجہ سے کافی زیادہ فیمس ہیں دن رات کڑی محنت کرنے کے بعد لوہے جیسا جسم بنانے والی یہ موڈل یوکرین میں رہتی ہیں جن کے مسلز اور سٹیمنا دیکھ کر اچھے خاصے بوڈی بیلڈرز کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ سے ایسی دکھائی نہیں دیتی تھی ان سے پوچھے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ کافی زیادہ دبلی پتلی ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے ہمیشہ ان کا مزاق اڑایا جاتا تھا اور سکول میں بچے ان پر ہنستے تھے پھر انہوں نے سب بدلنے کی ٹھان لی اور سخت محنت کرنے لگیں اور اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے آج موجود ہے نمبر فور ڈومنگو فرینسسکو اب ایک نظر ڈالتے ہیں اس انسان پر کیا آپ اتنا بڑا مو کھول سکتے ہیں کبھی نہیں کھول پائیں گے کیونکہ اس آدمی کے نام دنیا کا سب سے بڑا کھولا مو ہونے کا ریکارڈ ہے اگر اس آدمی کے مو کے ڈائی میٹر کی بات کریں تو وہ سترہ سینٹی میٹر ہے بس اپنے بڑے مو کی وجہ سے یہ آدمی انٹرنیٹ پر چھایا ہوا ہے یہ آدمی بڑی بڑی چیزیں اپنے مو میں ڈال کر لوگوں کو حیران کر دیتا ہے اور اس سے یہ تھوڑا بہت پیسہ بھی کما لیتا تھا ان چیزوں میں کولڈ ڈرنکز کے کین کوفی کے کپ اور وائن بوٹل وغیرہ شامل ہیں بس اسی ہونر کی وجہ سے اس کا نام گنیز بکو ورڈ ریکارڈ میں بھی شامل کر دیا گیا اور اس کے بعد اس آدمی کی زندگی بدل گئی آج یہ آدمی کسی سیلیبریٹی سے کم نہیں ہے اب ذرا نظر ڈالتے ہیں اس عورت پر جو اپنے عجیب و غریب لکس کی وجہ سے انٹرنیٹ پر بہت زیادہ فیمس ہو گئی تھی دراصل جب یہ تیرہ سال کی تھی تب انہیں پتا چلا کہ انہیں بہت ہی ریر بیماری لاحق ہے اور اس کی وجہ سے ہارمونز میں گڑ بڑ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس عورت کے چہرے پر داڑی اگ آئی ہے شروع میں تو یہ عورت اس سب سے بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی کیونکہ لوگ ان کا بہت زیادہ مزاق بناتے تھے اور پیچھا بھی انہیں پتا چل گیا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے تو انہوں نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیا اور لوگوں کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آج یہ کافی فلموں میں کام بھی کر چکی ہیں یہ عورت سبی کے لیے ایک انسپائریشن ہے یہ ایک یوٹیوبر ہے جہاں یہ لوگوں کو دکھاتی ہیں کہ بازو نہ ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے سارے کام پورے کر لیتی ہیں یہ اپنے دن بھر کے سارے کام ایک نارمل عورت کی طرح کرتی ہیں زندگی میں چھوٹی چھوٹی مشکلات پر لوگ ہار مان لیتے ہیں وہیں دوسری طرف ٹیشا لوگوں کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ ہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے محروم ہونے کے باوجود بھی انہیں اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں ہے یہ اپنے ان سبھی کاموں کو اپنے پاؤں سے کر کے دکھاتی ہیں جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں ان کاموں میں کھانا کھانا میک اپ کرنا اور کار ڈرائیو کرنا بھی شامل ہے نمبر ون بلی اوون یہ آدمی ایک موٹر سائیکل میکینک ہے اور ان کی ایک آنکھ ہی غائب ہے بچپن میں یہ آدمی بلکل ٹھیک ہوا کرتا تھا مگر جب انہیں پتا چلا کہ ان کی رائٹ سائیڈ کی آنکھ میں کینسر ہے جس سے بچنا کافی زیادہ مشکل ہے یہ کینسر ان کے جسم میں تیزی سے پھیل رہا تھا اور پھر ڈاکٹرز کو ان کی پوری کی پوری آنکھ ہی نکالنا پڑی جس سے ان کی جان تو بچا لی گئی مگر ان کی آنکھ زائع ہو گئی یہ اپنی آنکھ سے انگلی باہر نکالتے ہیں جس سے بچے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل محسن ٹی وی لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اگلی کسی ایسی اچھی سی ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اللہ نگے بان